رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ بھی سیاستہ میں سنن نبی دعوت میں موجود ہے فرما خیاروکم خیاروکم علینکم مناکبہ فی السلام تم سب میں سے افضل وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی اندر اپنے کندے نرم رکھتے ہیں نمازوں کے اندر اپنے کندے نرم رکھتے ہیں علینکم جن کے جتنے زیادہ نرم ہیں وہ اتنے زیادہ افضل ہیں اب کندے نرم رکھنے کا کیا مطلب ہے تو اس بنیاد پر امام خطابی بہت بڑے محدث ہوئے ہیں انہوں نے اس کی شرح میں یہ لکھا کہ مانا یہ ہے سب سے پہلے کندے نرم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں آجز ہو کے کھڑا ہونا اکڑ کے کھڑا نہ ہونا آجزی سے کھڑا ہونا اور دوسرے طرف وَقَدْ يَكُونُ مَانَهُ أَلَّا يَمْتَنِ عَلَى مَن يُرِيدُ الدُّخُولَ بِينَ الصُّفُوفِ کہ جگہ آتی تھوڑی سی خالی دو نمازیوں میں اور ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ تو غلطی ہو رہی ہے میں یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں اور اس کے کھڑا ہونے پر کندے ٹائٹ ہو جانے تھے دونوں کے اب ایک یہ ہے کہ دونوں اپنے کندے اکڑا لیں سائیڈوں والے اور اس کو داخل نہ ہونے دیں تو سرکار فرماتے ہیں نہیں اس موقع پر افضل وہ ہے جو اپنے کندے نرم کر لیں یعنی اس کو جگہ دیں وہ جب درمیان کھڑا ہونا چاہتا ہے تو تم اپنے کندے نرم رکھو اس کو اپنے کندے اکڑا کے باہر نہ سب سے کرو بلکہ خالی جگہ اگرچہ تھوڑی ہے اس کو کھڑا ہو جانے دو قَدْ يَكُونُ مَانَاهُ اللَّا يَمْتَنِعَ عَلَى مَنْ يُرِيدُ الدُّخُولَ بَيْنَ الصُّفُوفِ لِسَدِّ الْخَلَلِ کہ جو بندہ خلل درمیانی فاصلہ پورا کرنا چاہتا ہے خود کھڑا ہو کے کہ رکھنا دو بندوں کے درمیان نہ رہے اس کے لیے جو دونوں طرف کھڑے ہیں نمازی وہ اپنے کندے نرم رکھیں اور جو نرم رکھیں گے اللہ فرماتا ہے اس نرمی پر انہیں افضل قرار دیا گیا ہے اب اس سے بھی یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ شریعت کو مطلوب کتنا ہے کہ جگہ خالی نہ رہے کہ درمیان اگر پوری جگہ ہو پھر تو ویسے پوری ہے اگر ایک بندے کے لیے تھوڑی بنتی ہے فرمایا کہ تم اپنے کندے سائٹس پہ رکھو اور اس کو درمیان میں کھڑا ہو جانے دو اور جو الین ہوگا اپنے کندے زیادہ نرم رکھے گا سائٹس والوں کے لیے تاکہ خلل نہ رہے اللہ فرماتا ہے ہم نے فضیلت میں اس کو بڑا مقام دیا ہے اور اس میں اولدیک المکان یا جگہ تنگ تھی ویسے صحب بناتے ہوئے تو سرکار فرماتے ہیں کہ کندے آپ انہیں نرم رکھو ایسے کندے اکڑا کے تنگ نہ کرو ساتھ والوں کو کہ وہ نکل کے دوسری صحب میں چلے جائیں شروع میں ہی بل یمکنہو من ذالکا بلکہ کندے نرم کر کے اسے جگہ دے اپنے کندے سمیٹ کے اور نرم کر کے جگہ دے دوسرے نمازی کو وَلَا يَدْفَعُهُ بِمَنْ كَبِهِ اپنے کندے سے اسے دفعہ نہ کرے یعنی موڑا مار کے اس طرح کندہ مار کے اس کو دور نہ کرے بلکہ صف کے اندر پوری کے بنیان مرسوس کی طرح صف بن جائے اپنے کندے نماز میں نرم رکھنے والا جس قدر زیادہ نرم رکھے گا اس قدر رب زلجلال کے ہاں اس کو زیادہ فضیلت ملے گی ہی دو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ